رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان یہاں اترین والا ہے تو پیارے بچوں ہم وربز کر رہے ہیں تو آج ہم کریں گے read read means پڑھنا اردو میں تو comprehension کا مطلب ہوتا ہے i understand what i read تو ہمیں جو بھی ہمیں پڑھیں اس سے ہمیں سمجھ آنا چاہیے تب ہی اس کا فائدہ ہے ورنہ تو آپ توتے کو بھی لفظ رٹا دیتے ہیں تو پیارے بچوں جو بھی بات پڑھو وہ سمجھ کر پڑھو the more that you read the more things you will know the more that you learn the more places you shall go تو آپ read کرنے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ learn کرتے ہیں چیزوں کو جانتے ہیں the more things you will know بکس پڑھنے سے آپ کو بیشمار چیزوں کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ چیزیں کس طرح کی ہوتی ہیں وہ کیا کام کرتی ہیں انہیں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور the more that you learn اور جتنا آپ پڑھتے جائیں گے اتنا آپ کا دماغ سلتا جائے گا آپ پڑھنے سے آپ کے اندر wisdom آتی ہے آپ علم حاصل کرتے ہیں آپ نئی باتیں سیکھتے ہیں آپ کے creative ideas نینے خیالات آپ کے دماغ میں آتے ہیں جتنا آپ دماغ کو استعمال کریں گے وہ اتنا چلے گا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے what you will read آپ پڑھو کے کیا یہاں پہ رک جائیں اور سوچیں کہ خالی یہ تو آپ کو پڑھنا سکھاتی ہیں آپ نے دوسری زندگی کی اور کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں جو آپ کو wisdom دیں knowledge دیں اور creative ideas دیں تو it is not about ideas it's about making ideas happen خالی جو ہے وہ خیال کا آنا کافی نہیں ہے دماغ میں بلکہ اس خیال کو عملی جامعہ پہنانا عمل میں لانا اصل بات ہے اور پھر کتابیں آپ کو بہت ساری جگہوں کی سیر کراتی ہیں آپ کو دنیا کے پہاڑ کیا تو موسم کیا تو سمندر کیا تو امارتیں کیا ان سب کی سیر کراتی ہیں کسی نے خوب کہا ہے a book is a magical thing that lets you travel to far away places without ever leaving your chair کہ کتاب ایک جادوئی چیز ہے جو تمہیں اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے دور مقامات کی سیر کرواتی ہے تو i will read books here or there i will read books everywhere میں کتابیں پڑھوں گا ادھر ادھر اور ہر جگہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی کتابیں یہاں پڑھتے ہیں ایک کتابیں تو آپ کورس کی books پڑھتے ہیں جس میں انگلیش میٹس اور کچھ اور کتابیں پڑھتے ہیں جس سے آپ کو آخر میں ایک ڈگری مل جاتی ہے کہ ہاں آپ نے یہ انتہان پاس کر لیا ہے ابھی آپ کلاس 3 میں ہیں کلاس 4 میں جائیں گے اور کلاس 5 میں اور اسی طرح انشاءاللہ آپ یونیورسٹک تک پہنچ جائیں گے لیکن یہ آپ کی رسید ہوتی ہے جو آپ فیس دیتے ہو ڈگری لیکن آپ کو زندگی کا مقصد کون بتائے گا اور پھر لائف سکلز لائف سکلز کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنے کے طریقے مثلا آپ نے کہاں خاموش رہنا ہے کہاں آپ نے بولنا ہے آپ نے دیکھنا کیا ہے آپ کو فوکس کس کو کرنا ہے کون سی چیزوں سے پرہیز کرنی ہے خیال کن رشتوں کا رکھنا ہے محبت سے اور کس سے جوڑنا ہے تو یہ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اپنے سوچیں کیسی دماغ میں پالنی ہے آپ نے کمانا کیسے ہے آپ نے وقت کی پبندی کیسے کرنی ہے آپ نے لیندین کیسے کرنا ہے آپ نے اپنی کامیابی کے جو میارات ہیں وہ کیا ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی آتی ہیں لائف سکلز ان کو کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے تو وہ جو کتاب زندگی ہے اس کو قرآن مجید کہتے ہیں تو پیارے بچو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھو جو آپ کو جینے کے طریقے سکھاتی ہے یہ ساری چیزیں یہ آپ کو خالی کورس تو ایک ردہ ہوگا اگر توتے کی طرح آپ پڑھ لو تو آج سے قرآن کو اس زبان میں پڑھیں آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تب ہی تو پتا چلے گا عربی پڑھنے سے سواب ضرور ملتا ہے لیکن زندگی گزارنے کا سلکہ تو کتاب زندگی سمجھ کے جب ہم پڑھیں گے تو پھر ہی ہمیں پتا چلے گا کہ سمجھ آئے گی تو ہم لان کریں گے اور پھر یہ آنے والے زمانوں کا بھی پتا دیتی ہے ہم تو تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور جب سمجھیں گے تو پھر یہ عمل میں چیز آئے گی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اگر آپ کو صفائی کا حدیث تو پتا ہے کہ صفائی نصف امان ہے لیکن صفائی کرنی نہیں آتی تو آپ صفائی رکھیں گے کیسے تو کتاب بینی کے بہت زیادہ فوائد ہیں معلومات فراہم کرتی ہیں بات چیت کے طریقے سکھاتی ہیں اور لکھنے کی مہارت حاصل ہوتی ہے دماغی ورزش ہوتی ہے کتاب کی مثال جیب میں ایک باغ کی ماند ہے اور کتابیں بہترین دوست ہیں معلومات دیتی ہیں ہدایت دیتی ہیں خوشی دیتی ہیں اور مالہ مال کر دیتی ہیں بہترین پڑھو گے بہترین بولو گے بہترین سوچو گے روز کتاب کو پڑھنے کی عادت ڈالیں ایک کتاب جو قرآن مجید ہے ایک سیرت کی اور پیارے بچوں اچھی سٹوری بکس پڑھو اور جو کچھ آپ یہاں پہ سیکھتے ہو اسے اپنے گھر والوں کو ضرور جا کے شیئر کرو کیونکہ نالج جو ہے جو علم ہے شیئر کرنے سے بڑھتا ہے آپ اپنے اپنا بھی بھلا کرو گے اور دوسرے جو آپ کے گھر والے ہیں ان کا بھی بھلا ہوگا تو امید ہے آپ کو آج کا سبق ورب ریڈ کا سمجھ آیا ہوگا